اچھا علبیلہ صاحب اپنے کیریئر کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے اپنے کیریئر کی شروعات کیسے کی تھی سلف میڈ ہے سب کچھ خود بنایا یا قربت میں زندگی گزاری اور آپ ماشاءاللہ بڑا کچھ پایا کہ کہانی سوائیں یہ سب کچھ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے تو ہمارے مہاباپ کی دعائیں تو میں 92 سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں وہ 92 ہی چینل ہے میرا خیال ہے تو آج مجھے تقریباً اٹھائی سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں کام کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بندہ کام کرتا رہے اب تو ماشاءاللہ آپ کا ٹھیک تھا کہ بینک ملنس ہو گئے لیکن زندگی بچپن غربت میں گزرا کیسے گزرا نہیں جو ہمارے دور میں جو غربت تھی نا جب ہم چھوٹے چھوٹے تو ایسی غربت نہیں تھی اس وقت بڑے احساس تھا ایک دوسرے کو محلے میں ہر جگہ سے بندہ سالن لے بھی لیتا دے بھی دیتا تھا آٹا بھی لے لیتے تھے یہ چار کولے آٹے دے 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 سن اب لوگ بہت سیلفش ہو گئے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے ہمارا باپ ایک مزدور تھا انہوں نے ہمیں رزق حلال کھلایا ہے تو ہمیں کسی چیز کی اس نے کمی نہیں آنے دی زندگی اگر ایسا واقعہ جو یاد آتا ہو اور تھا کھوڑا غمگین جس کو دیکھنے کے بعد موٹیگیشن ملتی ہو کیا ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں گے میں اس فیلڈ میں بہت دیر آؤڈور کام کیا میں نے پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جا میں نے ڈراما نہیں کیا ایک ڈراما میں نے شور کورٹ کر رہا تھا اور میری ایک بیٹی تھی جس کو میں چھوڑ کے چلا گیا اس وقت بھی یہ فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے ہمارا گھر میں اتنا کانٹینٹ بھی نہیں ہوتا تھا رابطہ کیونکہ فون ہی نہیں تھے نہ ہمارے گھر میں فون لگا تھا تو دو تین ماہ بعد جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میری بیٹی نظر نہیں آ رہی میں نے کہا کہ امی وہ فروہ کہاں ہے تو وہ رونے لگی کہیں دی آپ کا تو پتہ ہی نہیں کہاں آپ ڈراما کر رہے تھے اس کو تو ہم دفنا بھی دیا ہے تو یہ فیلڈ کے لیے بہت بہت قربانیہ دینی پڑتی ہے اب آپ کتنے کم نینے کا معارضہ کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں الحمدللہ بہت اچھا ہے اور میں فائلر ہوں ٹیکس دیتے ہم تو ہم ملک کو سب سے زیادہ ٹیکس آرٹسٹ دیتے ہیں اچھا سر حکومتیں جاتی ہیں حکومتیں آتی ہیں آرٹسٹ کی راہے وہ ہمیشہ سے دیکھتا ہے ان حکومتوں کی طرف ملتا ہے اس اچھا رہے گا تسلیوں کے لاغا گوشت ہی نہیں آپ اس نئی حکومت کو شاید یہ بھی چلی جائے رہے ہیں تو ایک تو آپ اس حکومت کو کیا پیزام دینا چاہیں گے اور کس سیاسی جمعہ سے آپ کی تکاہ بستگی ہے میری کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے میری پاکستان سے ہے پہلے آپ پارٹی نہ بنیں پاکستانی بنیں پھر یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے تو ہم کوئی باندر تو نہیں جو ہمیں جدر مرضوی نہ چاہتا رہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور پاکستان میں جو بہتر کام کرتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے چاہے وہ نون لیک ہو پی پی ہو پی ٹی آئی ہو جو بھی پاکستان کے لیے بہتر کام کرے گا وہ ہمارا ہیرو اس حکومت کو جانا چاہیے جانا چاہیے نہیں میں یہ کہنا ہی نہیں چاہتا جانا چاہیے یا آنا چاہیے ہمارے دور میں میری فٹی ٹو عمر ہو چکی ہے بڑی حکومتیں آئیں چلی گئیں اور کم سکم پانچ سال تو پورے کرنے چاہیے کسی بھی حکومت کو ایک ہی حکومت نے پورے پانچ سال کیے وہ پاکستان ٹی فلس پارٹی تھی لیکن وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے اچھا آپ نے کہا آپ کی عمر فٹی ٹو عیر لگتے ہیں ٹونٹی فائی سسکے ہیں کیا یہ حسی مزار کی وجہ سے عمر بڑی ہے آپ کی کیا وہ فٹنس کا راز ہے نہیں بس یہ گوڈ گفٹڈ ہے اللہ پاک کا کرم ہے تو اور کوئی میں نہ جم جاتا ہوں نہ کوئی میں ایسا کو کھانا کھاتا ہوں بس بندے کو اپنے آپ کو تھوڑا سمارٹ رکھنا چاہیے تو میند کرتے رہے آگے بڑھتے رہے اچھا بیلہ صاحب ہم آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی ما شہاللہ مشہور سکسیت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے کسی کو ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جگہ جگہ لگائی ہو محفل وہ ہنسی والی کر دی ہو کسی سلیبرٹیز کے ساتھ اور مہدہ مزاری رہاں شمال شنوک کے ساتھ شمال شنوک کے ساتھ قلیہ صاحب آقیہ ہمارا دشیئر کریں کہ آپ نے جگہ لگائی ہے وہاں پر وہ محسنس کر بھاگل ہو گئے نہیں ٹی وی پہ تو عم کام کرتے ہیں نا وہ ہوتے رہے تو ہمارا عام لائف میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو سلیبرٹی ہے نا پاکستان کے جو سیاستدان ہے یہ ہمارے رول موڈل ہے ہم ان کو ان کے موں پہ تو نہیں جگہ لگا سکتے لیکن جب بھی یہ ملتے ہیں ایک اندھر نے ہاتھ ہڑا رکھا کرو یارکی کر رہے ہو آپ کی مشہور جگہ جس کے بعد آپ کی شورت میں اضافہ ہو کیا ہوں ہمیں بتائیں گے پرفارمنس یارگا ڈراما جس میں جس میں آپ کو جس میں ہلڈیلا کی پہچان بنی وہ میں سہیل سہیل احمد صاحب کے ساتھ جو میں نے کام کیا نا ایروٹی کھول دے پارٹ ٹو کالی چادر پارٹ ٹو یہ میں نے ڈرامے کی ہے یہ میری پہچان ہے اس کے آگے تو مجھے لگتا ہے آج تک ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا لیکن ابھی بھی ہم اپنے عوام کی ہمارے جو اوبرسیز پاکستانی بھائی ہیں کیونکہ اب تو دنیا گلوبل ہے نا ہر جگہ پہ ہمیں دیکھا جاتا ہے تو ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں ہمارا فن لوگوں کی امانت ہے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں کبھی محبت ہوئی ہے تو باقیہ ہمارے سے شویر کریں جواندی میں محبت تو ہوتی رہتی ہے سے ہے گربار سے ہے ظاہر ہے جب بندہ ایک ایسی اللہ تعالی عزت دیتا ہے تو پھر اس کو برقرار بھی رکھنا چاہیے بلہ سب گاڑی کونسی آپ نے رکھنی جاتا ہے کیوں تسیل لٹنی ہے گاڑی ماشاءاللہ میرے پاس ہے کیا سپورٹج ہے ماشاءاللہ آخری باز ناصر دینا چاہتے ہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کونس کے نام کو پیغام کوئی ایسا پہ نہیں ڈالر کی کوئی بانی یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے کبھی گوروں کے پاس ہے کبھی ہمارے پاس ہے ہم نے بھی گوروں پہ بھی حکومت کی آپ کو بتایا یورپ میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کا خیار رکھیں پاکستان کو بہتر سے بہتر بنائیں تو ہم فنکار سب کو خوش کرتے ہیں تو آپ اپنے پلیروں کی اپنے سپورٹس مینوں کی آپ نے فنکاروں کی شاعروں کی عزت کرے یہ آپ کے ملک کا احساس آئے